السلام علیکم ویورز ویلکم ٹوٹرینٹس پریڈ فارم ویورز آج ہم پڑھیں گے پیس میں 408 کے لیسن نمبر 35 کو اس کے اندر ہم کینسر کو دیکھتے ہیں کینسر کہہ رہا ہے کہ ایب نارمل گروتھ آف سیلز ویچ ڈیمیجز ادر نارمل سیلز ایب نارمل گروتھ آف سیلز کو ہم ٹیومر کا نام بھی دیتے ہیں ٹیومر دو طرح کا ہوتا ہے بینائن اور مریننٹ بینائن کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے ٹیومرز ہوتے ہیں جو کہ کینسر کا کاؤز نہیں بنتے یہ نقصان دیں نہیں ہوتے عام طور پر اور ان کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ دوبارہ گرو بھی نہیں کرتے دوسرے سیلز کو یہ نقصان نہیں پہنچاتے ٹیشوز کو یہ نقصان نہیں پہنچاتے اور یہ پھیلتے بھی نہیں ہیں باڈی کے اندر ملیننٹ بلکل اس کے اپوزٹ ہے یہ جو ہے دوسرے سیلز کو نقصان پہنچاتے ہیں اگر ان کو ریموو کر دی جائے اور آرگنز کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ جو ہیں تیزی سے باڈی کے اندر پھیلتے ہیں پریویلنس میں کہہ رہا ہے کہ تقریباً 1.4 ملین جو نئے کیسیز آف کینسر ہیں آر ڈیگنوزن یو ایس ایچ یر اور مور دن 5,5,000 پیپل دائی ایچ یر بیکاوز آف اس دیزیز کینسر is the second leading cause آف ڈیتھ آف ڈیتھ سیٹس رسک فیکٹرز کیا کہہ ہیں کہ گروئنگ اولڈر ایج جو بندے کے زیادہ ہو جائے تو اس کے اندر بھی کینسر کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں تباکو کا استعمال ہے سن لائٹ ہے یہ جتنے بھی سارے لکھے ہوئے ہیں رسک فیکٹرز ہیں ہم ون پہ ون ڈیٹیل سے پڑھیں گے پہلی ہے گروئنگ اولڈ گروئنگ اولڈر میں کہہ رہا ہے کہ زیادہ در کینسر جو ہے 65 ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی سے زیادہ ایج کے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے اگرچہ یہ بچوں میں اور دوسری ایج کے لوگوں میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ یہ 65 اباب ایج کے لوگوں میں پایا جاتا ہے تباکو تباکو کا استعمال کہہ رہا ہے کہ ایچ یئر مور دین ون لیک ایٹی تھاؤزن امریکنز ڈائی فرم کینسر دیٹ ایز ریلی ٹو تباکو یوز تباکو کے استعمال کی جو سے اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ہر سال یو ایس میں اس کے لئے کہہ رہا ہے کہ سموکرز آر مور لائکلی دین نون سموکرز تو دیویلپ کینسر آف لنگز لیرنگز ووائس باکس ماؤتھ ایسوفیگس بلیڈر کیڈنی تھروٹ سٹومک پینکریاز سیروکس یعنی کہ جو لوگ دوسروں لوگوں میں بھی تباکو کا استعمال نہیں کرتے ہیں ان میں بھی کینسر ہوتا ہے لیکن جو لوگ تباکو کا استعمال کرتے ہیں ان میں یہ جو بیان کی گئنی چیزیں ان کے اندر زیادہ ان کے چانسزیں کینسر کے ڈیویلپ ہونے کے سن لائٹ سورج سے آنے والی جو الٹرا والیٹ ریز ہیں سکین کی ارلی ایجنگ جو ہے اور ڈیمیجنگ کا سبب بنتی ہے جو کہ کینسر کا باعث بنتی ہے آئیونائزنگ ریڈییشن جو ہیں یہ بھی سیل کو ڈیمیج کر سکتی ہیں کینسر کاوز کر سکتی ہیں اس کے اندر ریڈیو اکٹیو فال آؤٹ رینڈم گیسز ہیں ایکس ریز اور دوسرے سورسز بھی اس کے اندر شامل ہیں سرٹین کیمیکلز جو ہیں جس طرح جو لوگ پینٹرز ہوتے ہیں کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں اور کیمیکل انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں ان کے اندر اسپسٹوس ہو گیا بنزین ہو گیا بنزائیڈ کیڈمیم نکل وینائل کلورائیڈ یہ جو ہیں یہ کینسر کا باعث زیادہ بنتے ہیں جو لوگ ان جگہوں پر کام کرتے ہیں اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں ان کیمیکلز سے وہ جلدی کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں سم وائرسز اور بیکٹیریا کچھ وائرسز اور بیکٹیریا جو کینسر کا باعث بنتے ہیں یہ ایم سی کیوز حالے سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پہلا اس کے اندر ہے ہیومن پیپیلو ما وائرس ہیومو پیپیلو ما وائرس ایچ پی وی کہہ رہا ہے کہ مین کاؤز آف سرویکل وائرس کا یہ کاؤز بنتا ہے اور دوسرے ٹائپ کے کانسرز کا بھی یہ باعث بن سکتا ہے ہیپیٹیٹس بی اور سی کہہ رہا ہے کہ جو لیور کانسر ہے وہ زیادہ تر ہیپیٹیٹس بی اور سی کے لوگوں میں پہ جاتا ہے ہیومن ڈی سیلز لیکیمیا لیم فوما وائرس جو ہے یہ جو ہے یہ پیپل میں لیم فوما اور لیکیمیا کو کاؤز کرتا ہے اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر ہیومن ایمونو ایفشنسی وائرس جو ایچ ای وی ہے یہ جو ہے ایڈ کاؤز کرتا ہے اور موسٹ پرابیبیلی چانسز ہے ایپسٹین بار وائرس ای بی وی ای بی وی وائرس کہہ رہا ہے کہ انفیکشن وی بی وی ہیز بین لینک ٹو انکریز رسک آف لیم فوما ہیومن ہرپس وائرس جو ہے یہ وائرس جو ہے رسک فیکٹر فور کیپوسیز سرکوما یہ جتنی بھی چیزیں اس سچ جن میں کوئی سمجھے والی چیز نہیں ہے جسٹ وائرس کا نام ہے اور کاؤز ہے کہ کون سا وائرس کون سا کینسر کاؤز کرتا ہے تو یہ ایم سی گوز کے حوالے سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہیلوکو بیکٹر جو ہے وہ سٹومیج کینسر کا باعث بنتا ہے سٹومیج کے السر کا باعث بنتا ہے سرٹن ہارمونز ہارمونز کی کہہ رہا ہے کہ ہارمونز میں انگریز رسک آف بریسٹ کینسر ہارٹ اٹیک سٹروک اور بلڈ کلوڈ ہارمونز کیس طرح رسپونسپل ہوتے ہیں اس لیسن میں ہم آگے چل کے اس کو پڑھیں گے فیملی ہسٹری آف کینسر فیملی ہسٹری کی بات کر رہا ہے کہ کینسر کینسر آلسو چینجز جینز جینز کے اندر تبدیلی کی وجہ سے بھی کینسر جو ہے وہ کاؤز ہوتا ہے اس کے پریزنٹ ایڈ برث ان آل سیل آف دا بوڈی اور کہہ رہا ہے کہ اس کے ایسی جو ہیں جو جینز کے ذریعے کینسر شفت ہوتے ہیں وہ یہاں میں ہائیلیٹ کی ہوئی ہیں بریس کینسر آوری کے کینسر کولن کے کینسر ہیں جو کے فیملی کے اندر رن کرتے ہیں ایک بچے سے ماں سے بچوں میں بچوں سے آگے جنریشن رو جنریشن یہ رن کرتے ہیں الکوہول آگیا الکوہول کا استعمال کہہ رہا ہے کہ جو دو درنگ سے ایک دن میں پیتا ہے بندہ اس کی کینسر کے چانسز جو ہیں بڑھ جاتے ہیں مو کا گلے کا کینسر ایس 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 کینسر بھی زیادہ ہوں گے پور ڈائیٹ لیک او فیزیکل ایکٹیوٹی ان بینگ اوور ویٹ ڈائیٹ اچھی نہیں بندے کی ڈائیٹ اس طرح کی زیادہ اویلی چیزیں بندہ کھا رہا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کر رہا ہے ایکسر سائز وغیرہ نہیں کر رہا ہے یا وزن اس کا بہت زیادہ تو یہ چیزیں بھی کینسر کا کاؤز بنتی ہیں سمٹمز کیا کہیں اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ تھکنی ہو جاتی ہے بریسٹ میں یا دوسرے باڈی کے پارٹ کے اندر مول جو ہے باڈی کا جو تیل ہوتا اس کے اندر چینجنگ آجاتی ہے یا نیا مول بنتا ہے اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا زخم بن جاتا ہے کوئی پھوڑا کہہ لیں کہ جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا بھگ وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے خانسی اس طرح کی ہوتی ہے جو ختم نہیں ہوتی کنٹینیو رہتی ہے مسلسل اور ورس ہوتی جاتی ہے بلیڈر کے اندر چینجز آتی ہیں اس کے علاوہ ڈسکمفرٹ ایٹنگ کے بار ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے بندے کو چبانے میں مسائل آتے ہیں مشکل ہوتی بندہ چیزوں کو نہیں چبا سکتا ہے ویٹ یا تو بہت زیادہ بڑھ جاتا یا پھر بہت زیادہ کم ہو جاتا بنا کسی ریزن کے اور بلیڈنگ ہوتی ہے اور انیسیل بلیڈنگ کہہ لیں یا ڈسچارج ہوتا ہے بندے کو اور فیلنگ ویک اور ویری ٹائیڈ بہت زیادہ ویک فیل کرتا ہے یا تھکا ہوا فیل کرتا ہے یہ سارے سمٹمز ہیں کینسر کے ڈیاغنوز کے طریقے کون کون سے ہیں سب سے پہلا ہے ٹیسٹ لیب لیب کے اندر کہہ رہا ہے بلیڈ کو یا یورین کو یا دوسرے فلویڈ کو باڈی کے ان کو ڈاکٹر دیاغنوز کرتے ہیں اور ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مقصوص آرگن مسئل کے کڈنی جو ہے وہ اپنا فنکشن کس تک بہت سیمپل اور کومن بے جس کے ذریعے آرگن اور بون کو دیکھا جا سکتا ہے ان کی کنڈیشن کو اندر سے دیکھا جا سکتا ہے سی ٹی سکی سکی ایک سکرے مشین کو ایک کمپیوٹر کے ساتھ لنک کر دیا جاتا اور اس کے ڈیٹیل بکچر جب آرگن کی حاصل کی جاتی ہے ریڈیو نیوکلائیڈ سکین ایک انجیکشن ہے سمال اماؤنٹ آف ریڈیو ایک میٹیریل جو ہے اس کو باڈی میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے بلڈ سٹیم کے اندر فلو کرتا ہے اور مختلف اس سپیسی ایک ایریا جہاں پر کینسر پائی جانے کی امکان ہوتے ہیں وہ تک ٹریول کرتا ہے اور اس مشین یا جس کو سکین کہتے ہیں یہ ڈیٹیک کرتی ہے اور اس میئر کرتی اس کی ریڈیو ایکٹیو ڈی کو اس کی مومن کو میئر کرتی ہے سکین کے مدلے سے پکچرز لی جا سکتی ہیں بونز کی آرگن کی آگے ہے الٹرا ساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ کو پتا ہے الٹرا ساؤنڈ ہمارے بہت کومن ہیں آج کل اس کے اندر سینڈ کی جاتی ہیں جو کہ نارمل لوگ نہیں سن سکتے پھر یہ ویوز کو باؤنس کرتی ہیں باؤنس ہوتی ہیں جو کہ ٹیشو کے ساتھ کونکٹ ہوتی ہیں جا کے دو ویوز باؤنس آف ٹیشو انسائی یور باڈی لائک ایکو کمپیٹر یوز ڈیز ایکو ٹو کرییٹ آ پکچر کارڈ سونو گرام ایم مرائی مگنیٹی ریزونیس ایمیج جو کے ایریٹی فرکینسی کی ویوز اور سٹرونگ مگنیٹک فیلڈ کی اندر کی جاتی ہیں اس کے اندر ایکس ریز استعمال نہیں کی جاتی اس کے اندر کلیر اور ڈیٹیل پکچر جو ہے وہ آرگنز کی ٹیشوز کی حاصل کی جاتی ہے پی ای ٹی سکین پی ٹی سکین کے اندر بھی تقریبا یہی کام کرتے ہیں انجیکشن جو ہوتا ہے ریڈیو اکٹیو میٹیر کو انجیکشن کے باڈی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کی کیمیکل ایکٹیویٹی کو جو ہوتی ہے اندر جا کرتا ہے اس کو پکچر کی مدد سے دیکھا جاتا ہے اس کی پکچر لی جاتی اور کہہ رہا کہ جو کینسر سیلز ہیں وہ زیادہ تیزی سے گرو کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی زیادہ تیز ہوتی ہے نارمل سیلز کی نسبت بائی آپسی بائی آپسی اس میں انفیکٹی ٹیشو کے ایک جو پارٹ کو ریموو کر کے میکروسکوپ کے مدد سے اس کی انسپیکشن کی جاتی ہے ٹریٹمنٹ آف کینسر اس کے اندر پہلی سب سے چیز کینسر کی ٹریٹمنٹ میں ہے سرجری سرجری آپ پتا ہے کہ سرجری جس پارٹ کے اندر جس پورشن کے اندر کینسر ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اس کو جسم سے الہیدہ کر دیا جاتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے سرجری کے ٹیومر کی لوکیشن کیا ہے کتنا بڑا ٹیومر ہے سائز اس کا کیا ہے تو اس حساب سے پھر پر پر سرجری کی جاتی ہے سرجری کے بعد پیشن کو پین بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے میڈیسن کے ذریعے ریڈییشن تھراپی ریڈییشن تھراپی کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر اس کو ریڈیو تھراپی بھی کہتے ہیں ہائی انرجی ویوز کے ذریعے کینسر کے سیلز کو کیل کیا جاتا ہے اس اریا میں جہاں پر کینسر کے سیلز ہیں وہ بھی کافی حد تک ڈیمیج ہوتے ہیں یہ سائی ڈیفیکٹ میں آتا ہے یا پھر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نیڈل کے ذریعے ان ریڈییشن کو باڈی کے اندر انجیٹ کیا جاتا ہے اس پارٹ میں جہاں پر کینسر ہوتا ہے کیمو تھرپی کیمو تھرپی کے اندر کہہ رہا ہے کہ درگ یا میڈیسن کا استعمال کر کے کینسر کو کیل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے بھی ہیلتی سیلز جو ہیں وہ ان کو نقصان ہوتا ہے جو کہ تیزی سے ڈیوائیڈ ہوتا خاص کر ان سیلز کو ڈاکٹر میں یوز ون ڈرگ اور کمبینیشن آف ڈرگ ایک ڈرگ یا مختلف ڈرگ کمبینیشن استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ اس کے سائیڈ افیکٹ میں یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے کتنا ڈرگ استعمال کیا ہے کون سا ڈرگ ہارمون تھرابی ہارمون تھرابی میں کہہ رہا ہے کہ کچھ کینسر کے سیلز جو ہیں ان کی گروہ ہارمون کی گروہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے ایسے ڈرگ کا استعمال کیا جاتا ہے جو ان ہارمون کو سٹاپ کر دیتے ہیں یا پھر ان کی فنکشن کے میتھرز کو بدل دیتے ہیں ایک طریقے میں ان آرگنز کو ہی ریمو کر دیا جاتا ہے ایسے ہارمون جو ہارمون جو اس طرح کے آرگنز جو ہارمون پیدا کرتے ہیں ان کو ریمو کر دیا جاتا ہے آگے بائیولوجیکل تھرابی اس میں باڈی کے امیون سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے کینسر کے سیلز کو ختم کیا جاتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے اندر فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں چیلز ہوگیا فیور مسئل اشز ویکنس لوس اپیٹائیٹ نوز یا وومیٹنگ اور ڈائریا شامل ہیں یہ تھا آپ پیس فور زیر ایٹ کا لیسن نمبر 35 ملتے ہیں جلدی نیکس قرسن میں تیل تک کیر اللہ حافظ